بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک سن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں آفتاب کے والد کی سیاسی وابستگی کا نتیجہ تھا کہ آفتاب پہلی شادی کے بعد فارن کینیڈا چلا گیا آفتاب کا چھوٹا بھائی شاداب خان ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھا جبکہ دو چھوٹی بہنیں سادیا اور زہرہ جو عمر میں جوانی کی دہلیس پر قدم رکھ چکی تھی مدرسے میں پڑتی تھی یہ بہت ہی شریف باپردار حیاتار لڑکیاں تھی ان کے والد ایک ٹرک ڈرائیور تھے ان کے گاؤں کی زمینیں کافی تھی جس کی دیکھ پھال شاداب کے ذمہ تھی آفتاب کی پہلی شادی سے کوئی اولاد نہیں تھی کینیڈا کی شہریت ملنے کے بعد اس نے ایک کینیڈین لڑکی سے دوسری شادی کر لی اس شادی سے اس کی دو بیٹیاں تھی آفتاب کی والدہ گاؤں میں جس گھر پر رہتی تھی وہ گھر پرانے دور کا تھا اس کا در سے تعمیر بھی تقریباً ڈیر سو سال پرانا تھا گھر کی پچھلی دیوار کے ساتھ کربستان بھی واقع تھا جس میں قریبی رشتداروں سمیت دیگر بہت سے لوگوں کی قبریں تھیں یہ گھر بھی کافی بڑا تھا اور ایک بڑی حویلی کا منظر پیش کرتا تھا گھر کے دو حصے تھے ایک حصہ ذمہ داری کے لیے وقف تھا جہاں مال مویشی کے باننے کی جگہ تھی جبکہ دوسرے حصے میں رہنے سہنے کی جگہ تھی گھر میں پانی بھی وافت مقدار میں موجود تھا اس لیے کہ ایک بڑا چشمہ گھر کے قریب ہی واقع تھا جہاں سے پائپ کی مدد سے پانی کی سہولت ممکن بنا دی گئی جبکہ پورا گھر ایک جنگل کے جھن میں واقع تھا یہاں دن کے آقات میں بھی بس آقات رات محسوس ہوتی تھی یہاں کے مکینو کو ہر وقت یہی خدشہ لگا رہتا کہ کہیں کوئی جنگلی جانور درندہ یا سام وغیرہ نہ آ جائے شاداب کے دو بیٹے تھے افتاب کی دو بیٹیاں تھیں افتاب خود تو ایک دپارٹمنٹل سٹور میں مینجر تھا جبکہ اس کی دو چھوٹی بیٹیاں کینیڈا میں ہی سکول پڑھتی تھی کبھی کبھار گرمیوں کی چھوٹیوں میں دادا دادی سے ملنے گاؤں آیا کرتی تھی بڑی بیٹی کا نام پلوشہ تھا اور چھوٹی بیٹی کا نام نورہ تھا پلوشہ مختلف طبیعت کی مالک لڑکی تھی اسے جنگلوں میں پھرنے کا بہت شاک تھا یہی نہیں وہ فوٹاگرفی بھی بڑے شاک سے کرتی تھی پورے جنگل میں گھومتی پھرتی اگر کوئی جانور نظر آ جاتا تو رکھ کر اس کی تصویر بناتی گویا یہ اس کا جنون تھا اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ گاؤں صرف فوٹاگرفی کے لیے آتی ہے جب بھی وہ دادی سے ملنے آتی تو اپنے ساتھ ایک مہنگا ترین جدید طرز کا کیمرہ لاتی گاؤں اور جنگل میں رہنے والے جانوروں کی خوبصورتی اپنے کیمرے میں ضرور محفوظ کرتی اور وہاں جا کر اپنے دوستوں کو دکھاتی تھی اسے سب میں بہت مزہ آتا تھا بڑی ہی سیلانی طبیعت کی لڑکی تھی جانور اسے خوف بھی نہیں کھاتی تھی عجیب بات تو یہ تھی کہ جانور بھی اس سے نہیں ڈرتے تھے اس بار بھی گرمیوں کے موسم میں پلوشہ اپنی چھٹیاں ہوئیں تو اپنی امی کے ساتھ دادی سے ملنے کینیڈا سے پاکستان آئی وہ اپنے گاؤں دادی سے ملنے آئی تھی لیکن حس پہ معمول ایک بڑا سا کیمرہ بھی لائی تھی جو پچھلے والے کیمرے سے بھی قدرے بہتر تھا اب کی بار اس کا پلان مختلف تھا اس نے سوچا تھا کہ وہ پورے جنگل کی مووی بنائے گی اور اسے جا کر اپنے دوستوں کو لازمی دکھائے گی نئی نئی جکیں دیکھنے کا شوق اسے ویسے بھی بہت تھا جبکہ دادی اماں اگرچہ اپنی پوتی سے بہت پیار کرتی تھی لیکن مغرب کے بعد اپنے سبھی پوتے پوتیوں کو گھر سے باہت جانے سے منع کیا کرتی تھی پلوشہ ان کی لادلی تھی لیکن اس معاملے میں پلوشہ پر بھی کافی سختی کی جاتی تھی بہرحال بچے پھر بھی شرارتی ہوتے ہیں بڑوں کی بات اتنی آسانی سے نہیں سنتے دادی اماں سے بار بار پوچھا جاتا کہ آپ باہت جانے سے منع کیوں کرتی ہیں وہ پرانی عورتوں کی طرح یہی کہتی کہ اس جنگل میں مغرب کے بعد کوئی عورت قبر سے نکل کر گشت کرتی ہے اور آس پاس کے گھروں سے بچوں کو غائب کر لیتی ہے پہلے پہل تو بچے ڈر جاتے تھے لیکن اب انہی باتوں کو ہوا میں اڑا دیتے اس دن سبھی لوگ گاؤں میں نمبرتار اسلم کے بیٹے کی شادی پر گئے ہوئے تھے پلوشہ کو شادی کے لیے بار ہاں کہنے کے باوجود بھی وہ شادی میں شرکت کرنے نہیں گئی تھی کیونکہ پلوشہ کا منصوبہ کچھ اور تھا وہ سرشام دادی سے چھپ کر گاؤں میں فوٹوگرفی کرنے جانا چاہتی تھی کیونکہ سورج گروب ہونے کا منظر اس کے دل کو بڑا ہی بھلا لگتا تھا جبکہ دادی اممہ کا خیال تھا کہ پلوشہ اگر گھر میں اکیلی رہی تو وہ عورت اسے اکیلے دیکھ کر کہیں اپنا شکار ہی نہ سمجھ لے بہرحال پلوشہ نے اپنی دادی کو یقین دلایا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی لیکن دادی کے ایک گھر سے نکلتے ہی اس نے خود کو کافی آزاد محسوس کیا اور تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا کیمرہ لے کر جنگل میں گھومنے نکل گئی وہ مختلف تصاویر کو اپنے کیمرے میں محفوظ کر رہی تھی ساتھ ہی کانا بھی گنگنا رہی تھی اسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا کہ اچانک ہی اسے ایک عجیب و غریب آواز سنائی تھی یہ آواز ایسی تھی کہ جو بہت ہی مدھم تھی مگر بھاری اس قدر کہ اسے آس پاس کی پتھر کامتے ہوئے محسوس ہوئے آواز کسی ایک سمت سے نہیں آ رہی تھی بلکہ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی کچھ تیرفوچ ساکت کان کھڑے کر کے آواز سننے کی کوشش کرتی رہی مگر پھر دوبارہ تصویریں بنانے میں متوجہ ہو گئی اب کی بار اس نے اپنا کیمرہ مختلف سمت کو موڑا تو دیکھا کیمرے کی سکرین میں ایک ایسی عورت کی تصویر آ رہی تھی جسے پلوشہ نے یہاں آس پاس نہیں دیکھا تھا پلوشہ نے اپنے کیمرے سے نظر ہٹائی سامنے دیکھا تو اس کی ہوایاں اڑ گئیں جو عورت اس کے سامنے کھڑی تھی اس کے کپڑے بلکل سفید تھے جبکہ بال اتنے گھنے اور لمبے کے پاؤں تک آ رہے تھے مگر سب سے عجیب بات اس عورت کے دانت تھے جو مو سے پاہے نکلے ہوئے تھے اور آنکھوں کی جگہ دو بڑے بڑے سراخ تھے جن سے نیلے رنگ کی شوائے نکل رہی تھی پاؤں کے ناخن باہر کو لکھ رہے ہوئے تھے ہاتھ اتنے لمبے کہ شاید کسی بھی راہ چلتے شخص کو اچھک لیں پلوشہ نے ایسا منجر پہلی بار دیکھا تھا یہ سب اس نے فلموں میں ہی دیکھا تھا کبھی حقیقے زندگی میں ایسی مخلوق دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا اس عورت کو دیکھتے ہی وہ ڈر گئی اس نے چیخنے چلانے کی لاکھ کوشش کی لیکن اس کی آواز وہیں دب کر رہ گئی سانس بھی گھٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا پلوشہ کے قدم آگے کو نہیں اٹھ رہے تھے لیکن وہ عورت خود بخود پیچھے کو مڑ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پلوشہ کی نظروں سے اوچھل ہو گئی پلوشہ نے خدا کا شکر ادا کیا اور گھر کی طرف دور لگا دی اس کا سانس کھولا ہوا تھا جلدی سے گھر آ کر اس نے پانی پیا بولنے کی کوشش کی لیکن اس کا گلہ مکمل بیٹھ چکا تھا وہ کہتی بھی تو کیا کہتی اس کی حالت قابل ازار تھی وہ اپنی دادی امہ کے گھر آنے کا انتظار کرنے لگی کیونکہ دادی ہی تھی جو اسے باہر جانے سے منع کرتی تھی شام کو شادی سے دادی امہ واپس آگئی تو پلوشہ کی اجڑی رنگت اور بکھری حالت دیکھ کر سمجھ گئی کہ ضرور کوئی معاملہ ہوا ہے انہوں نے پلوشہ سے پوچھا تو اس نے صاف صاف جنگل والا سارا موچہ اس عورت کا ہلیا اور وہاں جانے کی داستان دادی امہ کو سنا دی اس نے کہا کہ اس نے قبرستان کے قریب ایک لمبے قد والی عورت کو دیکھا ہے اور اس کی حیبت بھی ایسی تھی کہ وہ ڈر گئی تھی دادی امہ نے پلوشہ کی زبانی یہ سنا تو پہلے تو انہوں نے اسے خوب سنائیں پھر سینے سے لگا کر کہا بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تم سے جو غلطی ہوئی ہے اس کا ازالہ بھی ہو جائے گا بہرحال دادی امہ نے اسے کچھ دم درود کیا اور پھر وہی باتیں دادا ابو کو بتا دی دادا ابو نے پلوشہ کو بلایا پلوشہ پہلے سے کافی بدل چکی تھی اسے پہلے جن باتوں پر یقین نہیں آتا تھا اب گویا ان پر یقین کرنے لگی تھی اس نے اپنے دادا سے کہا دادا میں آپ کی بات پر یقین تو کروں گی لیکن اس سلسلے میں آپ کو بھی میری ایک بات ماننا ہوگی دادا نے استثار کیا تو کہنے لگی کہ میں بنا کسی وجہ کے کسی بھی بات پر یقین نہیں کر سکتی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ اس قریبی جنگل میں مغرب کے وقت نہ جاؤں تو آپ مجھے اس کی ساری وجہ بتائیں میں کہانی سنے بغیر آپ کی بات پر کیسے یقین کرلوں دادا نے یہ کہانی گاؤں میں یا گھر میں کسی بچے کو نہیں سنائی تھی لیکن چونکہ پلوشہ کی بات ماننا بھی ضروری ہو گیا تھا سو انہیں اپنے لب کھولنا ہی پڑے بیٹا آج سے تقریباً چالیس سال پہلے کی بات ہے میرے گھر میں اولاد پیدا ہوئی میں بہت خوش تھا میں نے اپنی بیٹی کا نام مسارت رکھا مسارت میری سب سے لاتلی بیٹی تھی کیونکہ وہ پہلوٹے کی اولاد تھی مسارت کب بڑی ہوئی پتا ہی نہیں چلا جلد ہی وہ گھر میں ماں کا ہاتھ بٹانے لگی وہ گھر کا ہر کام کیا کرتی تھی دوڑ دوڑ کر سارے کام کرتی تو میرا بھی اسے دیکھ کر دل خوش ہوتا جب ذرا بڑی ہوئی تو چشمے سے پانی بھی لانے لگی کیونکہ اس کی عادت تھی وہ ماں کو آرام دینا چاہتی تھی اس کی عمر یہی کوئی تیرہ چدہ سال ہوگی ایک دن شام کے وقت وہ چشمے پر پانی بھنے گئی اس نے دیکھا وہاں ایک عورت تھی جو دور بیٹھی اسے بلا رہی تھی عورت کے چہرے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کسی گہری تکلیف میں مبتلا ہے مسارت بڑے ہی نرم دل کی مالک تھی اس نے سوچا عورت تکلیف میں مبتلا ہے اس کی مدد کرنی چاہیے مسارت چھوٹے چھوٹے قدم بھرتی اس عورت کے پاس گئی تو اسے لگا کہ وہ چشمے سے دور تو جا رہی ہے لیکن وہ عورت اس کے قریب نہیں آ رہی یہ دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی اس نے واپس پلٹنے کا سوچا تب ہی اس عورت نے عجیب و غریب روپ دھار لیا اور مسارت کی طرف پڑھنے لگی مسارت یہ دیکھ کر چیخے مارٹی گھر کی طرف بھاگی گھر آ کر اس نے ہم ماں باپ کو سارا واقعہ سنایا لیکن ہم نے مسارت کی بات کو وہم سمجھا کچھ دن مسارت چشمے پر نہیں گئی تھوڑے دن کے بعد تمہاری دادی کی طبیعت خراب ہوئی تو مسارت کو مجبوراً چشمے پر جانا پڑا لیکن اب کی بار وہ زندہ نہیں لوٹ سکی وہ عورت جو اس سے پہلے ملنے آئی تھی اسے اٹھا کر نجانے کہاں لے گئی بیٹا اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو تم پورے گاؤں والوں سے پوچھ لو لوگ تمہیں بتا دیں گے کہ تیرہ سالہ مسارت کی موت کیسے واقع ہوئی تھی دادا جان یہ بات سناتے ہوئے ہچکیو میں رونے لگے پلوشہ بھی دادا کی کہانی سن کر اداس ہوئے بنا نہ رہ سکی تب ہی بولی دادا جان کیا گاؤں والوں نے کبھی پتا کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ عورت کون ہے کیونکہ اس کی وجہ سے گاؤں کے بچوں کو نقصان ہو رہا ہے اور دادا کیا وہ صرف بچوں کو ہی اٹھا کر لے جاتی تھی اب تو پلوشہ کے انداز میں کافی تجسس تھا دادا بھی بھام گئے نہیں بیٹا اس عورت کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے ہاں ہم لوگ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اس کا قد نو فٹ سے بھی زیادہ ہے اور جس شخص نے آج تک اسے دیکھا ہے وہ اس کے شکار سے بچ نہیں سکا مجھے لگتا ہے اگر تم یہاں سے واپس نہ گئی تو وہ تمہیں بھی اٹھا کر قائب ہو جائے گی دادا نے پریشانی سے کہا تو پلوشہ بھی در گئی تھی اس واقعے کے بعد پلوشہ کے دادا نے اس کے لیے ایک کمرہ مقصود کر دیا جس کی ایک کھڑکی اور صرف ایک ہی دروازہ تھا جس میں اسے پکا بند رہنے کا کہا گیا تاقید کی کہ جب تک تمہارا واپسی کا ٹکٹ گنفرم نہیں ہو جاتا تم باہر آنے کا سوچنا بھی مت پلوشہ بھی اپنی آنکھوں سے ساری حقیقت دیف چکی تھی اس نے دادا کی بات مانا ہی تھی برنہ اس کا اپنا نقصان ہوتا دادی ماں بھی بہت پریشان تھی انہوں نے نمک کے کچھ پیالے کمرے میں موجود ایک ٹیبل پر رکھ دیئے اور بتایا کہ بیٹا اگر رات کو کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ پیش آئے دادا کی آواز میں بلائے تو کبھی بھی دروازہ کھولنے کی کوشش نہ کرنا بیٹا اگر وہ آ جائے تو نمک کے رنگ کو غور سے دیکھنا اور آیت القرصی پڑھتے رہنا ہم تمہیں کبھی بھی رات کی وقت نہیں پکاریں گے اگر ہم نے آنا ہوا تو تمہارے کمرے میں خود آ جائیں گے یہ کمرہ الگ تھلگ اور پرسکون تھا پلوشہ نے سوچا یہاں رہ کر وہ اپنے باقی کام مکمل کر لے گی کمرے میں جو کھڑکی تھی پلوشہ کو کمرے میں ڈر بھی لگ رہا تھا اور پھر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا رات کا نجانے کون سا پہٹھا کہ اسے لگا دروازے پر کوئی کھڑا ہے دروازے کے قریب جا کر سنا تو باہر کوئی عورت کھڑی تھی عورت کی آواز اس کی دادی امہ کے جیسی تھی اس نے بڑی دردمندنا آواز میں کہا پلوشہ بیٹا پہلے میں نے تمہیں کہا تھا کہ دروازہ مت کھولا لیکن مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے بیٹا دروازہ کھولو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ایک لمحے کو تو پلوشہ نے سوچا یہ دادی ہی ہیں انہوں نے ہی تو یہ بات کہی تھی مگر پھر اسے فوراں دادی امہ کی بات یاد آگئی اس نے فوراں ہی آیت القرصی کا ورد با آواز بلند کرنا شروع کر دیا ایسا کرنے کی دیر تھی کہ وہ عورت دروازے سے گھوم کر کھرکی کی طرف آگئی خطرناک نگاہوں سے پلوشہ کو گھورنے لگی اس کی آواز میں عجیب سے گرراہت تھی کہنے لگی تم اور تمہاری دادی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے پلوشہ ہوش میں آگئی جان گئی تھی کہ یہ وہی عورت ہے جو اسے یہاں لینے آئی ہے پلوشہ نے اپنا دھیان ہٹا کر نمک کی طرف کر لیا تاکہ وہ اس عورت کی بھیانک شکل دیکھ کر در نہ جائے اور حواس باختہ ہو کر کوئی غلط قدم نہ اٹھائے اس نے دیکھا کہ جب سے وہ نمک کے رنگ کو غور سے دیکھ رہی تھی اور آئیت القرصی کا ورد کر رہی تھی تو نمک کا رنگ سرخ ہو چکا تھا تھوڑی ہی دیر کے بعد اسی عورت کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں رفتہ رفتہ کرتے وہ غائب ہو گئی صبح ہوئی تو دادی نے دروازہ کھولا انہوں نے دیکھا کہ نمک کا رنگ سرخ ہو گیا تھا یہ دیکھ کر دادی کے چہرے پر خوشی کے سائے لہرانے لگے پلوشا بیٹی آج تم نے بہت سے لوگوں کا بھلا کر دیا ہے نہ جانے اس منحوس نے کتنے معصوم بچوں کی جان لی ہے لیکن آج تمہاری وجہ سے اس مسیبت کا خاتمہ ہو گیا ہے تم نے بڑی بہادری کا کام کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ اس عورت سے لڑنے آئے وہ اس کی خوفناک شکل کو دیکھ کر اسے کچھ بھی نہ کہہ سکے بس بیٹا یہی وہ باتیں تھیں جن کی وجہ سے یہ عورت انسانوں کے حواسوں پر سوار تھی لیکن تم نے اس کا علاج کر دیا ہے دادی نے یہ کہہ کر پلوشا کو گلے سے لگا لیا پلوشا بہت خوش ہوئی کہ اس کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں کا بھلا ہو گیا لیکن اسے یہاں رہنا کسی خطرے سے خالی نہیں لگ رہا تھا اگلے ہی دن پلوشا کی روانگی تھی دادا دادی اس سے لپٹ کر بہت روئے کیونکہ وہ انہیں بہت لڑ لی تھی اس دن کے بعد سے پلوشا پاکستان آتی بھی تو دادا دادی سے کہیں اور ملتی کیونکہ اس عورت کے جانے کے بعد بھی پلوشا کے ذہن پر اس کا خوف آج بھی سوار ہے سچ ہے کہ انسان جب حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ ان مخلوقات کا مزاق نہیں اڑاتا بلکہ سنجیدہ ہو جاتا ہے اور ہر قدم احتیاط سے اٹھاتا ہے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی